اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ اکرام نے کیا سب سے پہلی دفعہ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے اپنے ارد گرد بہت بڑا لشکر جمع کیا چالیس ہزار افراد پر مشتمل اس کا لشکر تھا اس کے مقابلے کے لئے حضرت شرحبیل کو بھیجا گیا انہیں کامیابی نہ ہو سکی حضرت اکرمہ بن ابی جہل گئے ان کو کامیابی نہ ہو سکی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان دوروں سالاروں کو پیغام بھیجا کہ مدینہ واپس مت آؤ تمہارے آنے سے مسلمانوں میں بدی نہیں پھیلے گی وہیں رہو میں تمہاری امداد کے لئے خالد بن ولید کو بھیجتا ہوں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کے خلاف وہ خطرناک جنگ لڑی جس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ بارہ سو صحابہ اکرام نے اس تاریخی مارکے میں شہادت کا جام نوش کیا جن میں سات سو صحابہ حفاظ تھے اور ستر صحابہ اکرام بدری تھے جو اصحابِ بدر میں سے تھے جو اس غزوے میں شہید ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منصب کے دفاع کے لئے اپنی جانِ اللہ کے حضور پیش کی یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام نے متعدد غزوات لڑے غزوے بدر، اہد، خندق، آگے فتح مکہ، غنین، تائف، تبوت یہ مختلف غزوات مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے اور ان تمام غزوات میں مجموعی طور پر دو سو ان سٹھ صحابہ اکرام شہید ہوئے لیکن صرف ایک جنگ میں مسلمہ قذاب کے خلاف جو مسلمانوں نے جنگ لڑی تو اس ایک جنگ میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم مارکہ تھا جو مسلمانوں نے سر انجام دیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ابو بکر صدیق ایک طرف ارتداد کے خلاف لڑ رہے تھے اور دوسری طرف یہ جھوٹے نبی تھے جھوٹے دعوے کرنے والے تھے نبوت کے ان کے خلاف برسر پیکار رہے تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے غالباً مردی ہے یا حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کے عبادت ہی روئے زمین سے مٹ جاتی کہ اتنے خطرناک حالات تھے ایک طرف مرتدین کی جماعتیں کھڑی ہو رہی تھی اور دوسری طرف جھوٹے نبی تھے اور تیزی سے ان کی دعوت عام ہو رہی تھی مسیلمہ کے ساتھ چالیس ہزار کا لشکر تھا چالیس ہزار کی معمولی تعداد ہے اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے اسی طرح مختلف مقامات پر اور بھی جھوٹے نبی کھڑے ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکل حالات میں ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا دفاع کیا بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کیا تو صحابہ اکرام نے اپنی جانے دے کر اور اتنی قصیر مقدار میں شہادتوں کے جام نوش کر کے آنے والی امت کو یہ پیغام دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منصب کوئی معمولی نہیں ہے